اسلام علیکم گئیز آپ سب کیسے ہو آپ میری یوٹیو پر فیملی سب کیسی ہے مطروں والے چاول بنائیں لگا ہوں اور اس چاولوں کو ہم جب پک جائیں گے اور کھانے لگیں گے آپ کو ہم ساتھ ساتھ شیئر ضرور کراتے جائیں گے اسلام علیکم گئیز میں حسان بن طیب کے چینل پر بات کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں میں ان مطروں والے چاولوں کے اندر اوئل دال رہا ہوں اور اوئل ڈالنے کے بعد میں نیچے بیٹھ کے یہ ہریہ مرچا اور جلا پہلو آگ اندر پھیاز اور گھیئے اور یہ تھوڑی دیر کے لئے لال ہوجا جائے گا جب پھیاز اس کے باز ہم اس کے اندر اور کچھ جائے گا ہلو گائز اور یہ دیکھیں میں ساتھ میں ادرک اور ہریاں مرچیں اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹا اور نانی چھیل کے دے رہی ہیں اور میں ان کو کوٹ رہا ہوں اندر ڈالے اس کو پہلو کوٹ کو لیا ہو کھٹیاں نہیں ہوں اور یہ دیکھیں ہم اس کو کوٹنے لگا ہوں ہم سوچے کوٹ رہنم رہا ہی سوچے کوٹنے کے پہلی اور چاہی بچ کچھیں یہ کیا ہے ہواہ کیا ہے ہوجاتے سے کچھیں ہوجاتے اس کے دیگر اور یہ دیکھیں گائیز مٹروں والے اوپر چاول بن رہے اور یہ نانی کے رسپیز کے ہیں اور آپ ان کو شیر ضرور کرنا ان کو آپ نے شیر ضرور کرنا اور پرائی ضرور کرنا اور ان کو آپ نے لازمی بنا کے کھانے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں ابھی یہ سب کچھ پوچھتی جائیز ہماری لائٹ چلی گیا اور اس کچھن میں ہمارا بھوکی ہے جب تک پکڑ کے کھڑی رہے گی جب تک یہ نہیں بن سکتے اور یہاں پھر لائٹ آ جائے گی تھوڑی لئے تک اور یہ دیکھیں یہ میں پوچھا ہوں یہ دیکھیں یہ سب کچھ لیا ہے لسن، ادرب اور سبز مرچیں اور یہ تماتر ہیں اور اس کے بعد ان کو میں پوچھ کریں اس کے اندر ڈالوں گا مسالے کے اور اس کے بعد سب کچھ ڈالوں گا اور ان کو بنا دوں کے آپ سب کو یہ ضرور شیر کراؤں گا اور آپ سب ان کو ٹرائی لازمی کی جگہ کیونکہ آپ سب نے ان کو لاغنی بنا کے کھانے سب پچھیں ڈالوں گا سب کو چھتے ہیں یہ دیکھیں آنی کی رسپیز کچک تنگیچی بنا رہیگ آلیں گا آپ کو کچھ کر تھی جگہاں آپ میں آپ تیل کرنے لگاں کچھ کریں ایک سوڑا مین کی ڈالا جنگی راں گی آپ یہی آپ تیل یہ تیل، آنی بیوک تیل تیل، آپ یہاں لگتا ہے آپ تھوڑی ویڈا تیرین جو ہے آپ واقع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پیار لال ہوگی اس کے بعد اس کے لئے دلتران فالاغ دلنے والا ہے آج آپ کو کام کرنے والا ہے کام کرنے والا ہے یہ دیکھیں بس یہ پیار لال ہوگی ہے یہ ان کو بھائے سارے مسالے بھی دکھائے جائیں جو کی سارے ادھر پڑے ہیں ڈیبیوں کے اندر اور یہ ان کے ڈککن ہے اور یہ اس پتیلے کا ڈککن ہے دنیا بگرہ پوٹنے والا ہے اور اس کے بعد وہ اندر ڈالے گا تو ان کو بھیکوٹنے والا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی اب نانی اندر مسالہ ڈالنے لگی ہے مسالہ سا ڈڑ گیا ہے بھائی مسالہ سا ڈککنے والا ہے اور یہ دیکھیں بھائی ساڈکنے والا ہے ساڈککنے والا ہے یہ نانی نے دنیا ڈاڈزی ڈیرہ ڈاڈزی ڈیرہ ڈاڈزی ڈیرہ موسیقی موسیقی یہ لیکن ہے کہ میں یہ کھوڑ رہنگ بس یہ تھوڑا تھا بس یہ کھوڑ لیا فکر بھائیں فکر بھائیں جھوڑ راہ ڈبھائیں موسیقی 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 اور یہ اس کے اندرے اور ڈال گیا اور ڈالنے بھی تو یہ اپنے بس کو لازمی دیر ڈبا ڈالنے ہیں اس کے اندر پانی ہم نہیں ہے سکتھ جاتے ہیں یہ تھوڑی دیر کو ڈال گلے کہ تم آدم آدم بھرک پہ جارے ہیں چھوٹی سے پھر اس کے بعد ہم نے نہیں ہے آتا بری گائز میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سیسپرائز ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو انتاک ضرور کی دیکھئے گا اور ہم ابھی تھوڑی دیر تک چاول اس کے اندر ڈالتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ آئے ہوئے تھے اور اس کے اندر ہم چاول ڈالتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد ہم لوگ کھائیں گے آپ کو ضرور شیئر کرواتے جائیں گے اب ہم لوگ آ رہے ہیں بریک کے بعد اور یہ دیکھیں میں نے اوپر سے ڈکر اتا رہے ہیں اور یہ مطر میرے خیال میں گل چکے ہیں اور اس کے اندر ہم چاول ڈالیں گے پانی سوگ گیا ہے ہی اور یہ نانی چاول ڈالنے لگی ہیں اور یہ دیکھیں نانی کو لائے ہیں پانی سوگ گیا ہے پانی سوگ گیا ہے اگر آپ کچھ آپ کو پکنے لگے ہیں اور بس گئے نا کوئی دس پندرہ پک جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ آپ کو شیر ضرور پروائیں گے اور آپ ہماری ساتھ ساتھ رہنا اور بہت ساتھ لیے گی پکا 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 نمک یہ نانی نے در نمک اور ڈال ہے اور ڈال ہے ٹھیک ہم میرا کہ نانی ڈال نی لگی ہے صرف تھوڑی اسی یہ زیادہ پائی دی ہے نا سونو یہ وہ تاہلی سی اسی اور یہ نانی نے کاری میری سی ڈالی ہے سونا ان سے اس سے زیادہ تیسٹ ہو جائے گا دیکھتے ہیں اب پانی نہ تھوڑا وی کھا اور اس کا ڈکانہ میں نے واپس دے دی ہے گائر اب لائٹ بھی آگیا ان چارلوں کو دھم پر رکھنے لگا ہوں اور یہ میں ان پر چمچا رکھا ہے اور اس کے بعد یہ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو میں شیئر کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے برطنگرہ سارا کچھ ساف کر دیا اور وہاں پہ بھی جوڑ دیا یہ رہ گئے ہیں ان کو میں جوڑتا ہوں اور لائٹ بھی اب آئیے جب ہمارا سارا کام ہو گیا یہ دیکھیں گائز یہ ساری لائٹ گئی ہوئی تھی تو میں نے پھر ہندیرے میں اپنا ایک چن ساف کیا لیکن پھر بھی اتنا اچھا ساف ہو گیا اور یہ میں نے چارلوں کو دوبارہ دم پر تو رکھی دیا ہے اب دیکھتا ہوں کب تک یہ بنتے ہیں اور ہلکی سیاہ پہ رکھا ہوئے اور یہ میں نے سارا خوف کر دیا اور اس کے بعد میں نے سوچا تھا لائٹ آتی ہے تو میں برطن جوڑتا ہوں لیکن اب لائٹ آ چکی ہے اور میں اس کے بعد برطن جوڑتا ہوں یہ دیکھیں برطن کتنے ہوئے پڑے اور وہ سامنے دودھ پہلے مارا تھوڑی در پہلے دودھ بھی جن گیا ایسا سارا گھنڈا ہم نے دودھ کو ساف کرنے بلگا دیا ہے سارا گھنڈا ہوں